بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام آج کمنٹ بوکس کا دن ہے بہت سی کمنٹس آئی ہوئی ہیں اور کمنٹ بوکس آپ حضرات دیکھا کریں چونکہ اس کے اندر بہت سے ایسے نام بھی ہوتے ہیں جو نئے ہوتے ہیں جو آج کے لئے ہم رکھنا چاہ رہے ہیں تو اکثر نام آج کے بہت سے ایسے ہیں جو مانا کے اعتباس سے بہت اچھے نام ہیں اس کمنٹ بوکس کے اندر بہت سے نام ہیں بہت سے کمنٹس ہیں چنانچہ سب سے پہلی کمنٹس ہے کازی حسن ان کا سوار ہے اوتار شیخ نام کا ارث کیا ہے اوتار دراصل یہ مناسب نہیں ہے چونکہ اوتار جو ہندو مت کے یہاں عموماً خدا ہی کو کہا جاتا ہے یعنی خدا انسانی شکل میں یا کسی کی شکل میں آ کر کے لوگوں کی مدد کے لئے جو آتا ہے اوتار لے کر اس کو یہ اوتار کہتے ہیں یعنی خدا ہی کے ایک طرح سے اوتار خدا ہی کو کہتے ہیں تو اوتار نام یہ بلکل مناسب نہیں ہے نہیں رکھنا چاہیے اس طریقے سے ایک صاحبہ ہے ان کا سوال ہے لوبنا نیم کیسا ہے اس کا میننگ بتائیں لوبنا اس کے معنی آتے ہیں دودھ جیسی سفید اور لوبنا نام کے صحابیہ بھی گزری ہیں اس لئے لوبنا نام معنی و نسبت دونوں اعتبات سے بہت خوبصورت ہی ہم رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے فرسیدہ محمد ان کا سوال ہے ایمن is girl name or not ایمن دراصل یہ لڑکی کا نام نہیں ہے لڑکی کے لئے نام رکھا جاتا ہے یومنا اسی لفظ سے یومنا کے معنی آتے ہیں بابرکت ایمن اگر ہم کو نام رکھنا ہے تو لڑکی کے لئے ام ایمن نام رکھیں گے صحابیہ کا نام جو ہے وہ ام ایمن ہے لڑکی کے اگر ہم کو نام رکھنا ہے تو وہ یومنا نام رکھیں صرف ایمن نام نہ رکھیں اسی طریقے سے ایک آئیڈی ہے خبر دن بھر اس سے سوال ہے السلام علیکم حافظ صاحب کیا ہم اپنی بیٹی کا نام نائلہ ناز یا نائلہ فاطمہ رکھ سکتے ہیں کیا مطلب ہے نائلہ کا پریز بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نائلہ اس کے معنی تو آتے ہیں حاصل کرنے والی اور نائلہ یہ چونکہ صحابیہ بھی گزری حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیوی کا نام نائلہ تھا اس اعتبار سے نائلہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اور نائلہ کے ساتھ ناز نائلہ فاطمہ دونوں طرح لگا سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے نائلہ فاطمہ لگا لیں تو زیادہ اچھا ہے اور نائلہ ایک بت کا نام بھی گزرا ہے ہم طور پر بہت سے لوگ یہ نام رکھنے کو منع بھی کرتے ہیں اور وہ جو منع کرتے ہیں وہ اس لئے منع کرتے ہیں چونکہ نائلہ ایک بت کا بھی نام ہے تو بت کی نسبت سے تو یہ مناسب نہیں ہے لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ ان کی بیوی کا نام ہے ہم جو نام رکھیں وہ اس عطبہ سے رکھیں کہ یہ ایک صحابیہ کا نام ہے نائلہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ شازیہ ناز کہ سوالے کائنڈلی بازل کا میننگ بتا دیں بازل بازل اس کے معنی آتے ہیں مضبوط جوان کامل الرائے کامل تجربہ تجربہ کار آدمی تو بازل نام مانا کے عطبہ سے اچھا ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب ساجد احمد ان کا سوال ہے ہبا کے کیا معنی ہے مفتی صاحب ہبا اس کے معنی آتے ہیں تحفہ گفت حدیعہ یہ نامت چاہیے بھی رکھ سکتے ہیں اسے طریقے سے ایک صاحب ہے اسجد رحمانی ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ہم نے اپنے بیٹے کا نام عیاس رکھا ہے اس کے معنی کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ عیاس نام آپ نے رکھا ہے بہت اچھا نام ہے عیاس نام کے جو کہ صحابی گزرے ہیں اس لئے صحابی کی نسبت سے نام رکھنا بہت ہی بہتر ہے عیاس برکت نام ہے عیاس کے معنی تو آتے ہیں نا امیدی نا امید کرنا لیکن اس کے ساتھ ہم کو یہ بات بھی آتا رکھیں کہ صحابہ کا نام اگر ہم رکھیں تو اس میں معنی کے پیچھے ہم نہ پڑے معنی کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ صحابی کا نام کسی نسبت کافی ہوتی ہے اس لئے با برکت نام ہے یہ اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں ایک صحاب ہے عمر زین کہ سوال مفتی صاحب پلیز روما نیم کا مطلب بتائیں کیا یہ نام رکھا جا سکتا ہے پلیز لازمی آنسر دیجئے گا روما تراصل یہ ہندی زبان کے اندر روما برہمن کی بیٹی کو کہا جاتا ہے تو روما یہ ہندی زبان کا لفظ ہے اور یہ اس کے معنی کو زیادہ اچھے بھی نہیں ہے اس سے روما نام رکھنا مناسب نہیں ہے اسے طریقے سے ایک صاحبہ ہے شیرین تبصم ان کا سوال ہے میرے بیٹے کا محمد افان آہل نام رکھنا چاہتی ہوں کیا یہ نام میں رکھ سکتی ہوں اس کے میننگ بتائیں فیروم سمیر احمد علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ افان آہل یہ نام اچھا ہے محمد افان افان ایک تو صحابی کا نام ہے اور افان کے معنی آتے ہیں پاک دامن اور آہل آہل پر رکھ سکتے ہیں آہل کے معنی آتے ہیں فیملی والا کمبے والا خاندان والا تو یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صحاب ہے شاوہ خان سوال مفتی صاحب السلام علیکم وریام نام رکھنا کیسا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے ضرور بتائیں شکریہ وریام نام یہ ہم نے کافی تلاش کیا اردو عربی فارسی ڈکشنری کے اندر یہ لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے اس لئے یہ نام نہ رکھ جائے تو زیادہ بہتر ہے باقی کسی اور زبان کا لفظ ہو تو یہ ہم کو معلوم نہیں ہے کیا نہیں سکتے یہ نام نہ رکھ جائے تو زیادہ بہتر ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے پری چودری کا سوال ملوی صاحب حرم نام رکھنا کیسا ہے کیا یہ بھاری ہے حرم نام رکھ سکتے ہیں حرم کے معنیاتیں محترم قابل احترام یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے یہ کوئی بھاری بھاری کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نام کے اندر یہ رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے افسرہ خاتون ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب عالیمہ نیم کا میننگ بتائیے کیا یہ میں یہ نام اپنی بیٹی کے لئے رکھ سکتی ہوں علیکم السلام ورحمت اللہ عالیمہ کے معنیاتیں جاننے والی جانکار اور عالیمہ عام طور پر اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک کورس کر کے عالیمہ کا اور کتابیں وغیرہ پڑھ کر کے عالیم بن جاتی اس کو عالیمہ کہتے ہیں باقی نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں کوئی خراب نہیں ہے اس طریقے ایک صاحبہ کا سوال ہے ریمل نیم کا بھی معنی بتائیں ریمل دراصل یہ رمل ہوتا ہے اور رمل کے معنیاتے ہیں ریت کے اور رمل اس کو بھی بولتے ہیں جو حج کے دوران میں اکل کر کے تھوڑا چلتے ہیں اس کو بھی رمل کہتے ہیں تو رمل نام رکھ سکتے ہیں لیکن ریمل کوئی لفظ نہیں ہے رمل اصل ہوتا ہے اس طریقے سے ایک صاحب محمد شکیل انعیت نام کا مطلب اور معنی کیا ہے انعیت اس کے معنی آتے ہیں توجہ و کرم مہربانی جو انعیت کے معنی آتے ہیں وہ انعیت کے آتے ہیں اس طریقے سے ایک صاحبہ تسلیمہ نصرین ان کا سوال ہے سائشہ نیم کیسا ہے کیا یہ ہم رکھ سکتے ہیں سائشہ نیم عام طور پر غیر مسلموں میں رکھا جاتا ہے تو اس طرح کے نام جو غیر مسلموں میں رکھ جاتے ہیں اس سے ہم کو بسنا چاہیے اسلامی نام رکھنا چاہیے اس طریقے سے ایک صاحبہ مسعود عالم سوال خالد مسعود کے معنی کیا ہے خالد یہ صاحبی کا نام ہے ان کے معنی آتے ہیں ہمیشہ رہنے والا اور مسعود اس کے معنی آتے ہیں نیک بخت نیک خوش قسمت یہ نام اچھا ہے رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ایک صاحبہ اس کے نہر ان کا سوال ہے جریف اسپیلنگ سے کیا اس کے نام کا مطلب بدل جاتا ہے پھر اس بتائیں دراصل یہ صحیح تلفز کا ہوتا ہے زریف زو کے ساتھ میں اور انگلیش میں زیٹ کے ساتھ زریف کے معنی آتے ہیں خوش طبع خوش مزاج تو جب اچھے معنی والا نام ہم کو مل رہا ہے تو ہم کو وہ رکھنا چاہیے اچھے معنی والا نام چھوڑ کر ہم جریف جے کے ساتھ رکھ رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے یہ نہیں رکھنا چاہیے اس سے معنی بدل جائیں گے اور جریف کوئی نام نہیں ہے اصل زریف نام ہوتا ہے زو کے ساتھ اسے طریقے سے ایک سائیبہ ہے آئیشہ خان سوال زائنہ نیم اور ایمان نیم کیسا ہے زائنہ نام اچھا ہے زائنہ کے معنی آتے ہیں زیند بخشنے والی سجی سنوری یہ نام آراستہ پہ راستہ لڑکی زائنہ نام یہ ہم رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اور دوسرے نام آپ نے پوچھا ایمان ایمان نام اس کے معنی آتے ہیں تصدیق کرنا یقین کرنا لیکن عام طور پر جو ہمارے بزرگے ہیں اور علماء ایمان نام رکھنے کو منع کرتے ہیں چونکہ ایمان نام کے اندر بدفالی کا اندیشہ ہوتا ہے جیسے گھر کے اندر اگر ایمان نہیں ہو اور کہیں چلی جائے ہم کہیں بھئی ایمان گھر میں ہے طلبہ کہیں گے بھئی ایمان گھر میں نہیں ہے تو اس سے بدفالی کا اندیشہ ہوتا ہے اس لئے ایمان نام رکھنے کو وہ مارے بزرگ منع کرتے ہیں ایک کے صاحب ہے آیان ان کا سوال ہے پلیز ریپلے مفتی صاحب میں اپنی بیٹی کا نام مائرہ رکھنا چاہتا ہوں پلیز بتائیے اس کا صحیح میننگ آپ نے دونوں ویڈیوز میں دیکھنے کے بعد میں کنفیوز ہو گیا ایک ویڈیو میں آپ نے اس کے معنی خوراک مہیا کرنے ماری بتلایا ہے اور ایک ویڈیو میں آپ نے اس کا نام کم سمجھ بتلایا ہے دیکھیں مائرہ نام کے معنی دونوں آتے ہیں ایک تو مائرہ کم سمجھ کے معنی بھی آتا ہے اور ایک مائرہ آتا ہے مائر سے اس کے معنی خوراک مہیا کرنے والی تو مائرہ دوسرے معنی کے اعتباس سے خوراک مہیا کرنے والی گھر کا انتظام کرنے والی اس معنی کے اعتباس سے رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صحابہ ابسار سید قصوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امارہ کا مطلب بتائیے نہ علیکم السلام ورحمت اللہ امارہ اس کے بناتے ہیں آباد کرنے والی بہت زیادہ آباد کرنے والی امارہ نام مائرہ کے اعتباس سے صحیح رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے رابیہ لاہور ان کا سوال ہے مہزان یا ریدان نام رکھنا کیسا ہے یہ مہزان اور ریدان دونوں نام ہم نے کافی تلاش کیے تلاش بی سی آر کے باوجود یہ نام ہم کو مل نہیں پائے ہیں اور ریدان اگر اس کو ہم ریدان سے مانتے ہیں تو ریدان کے معنی چادر کے آتے ہیں اوڑنی کے تو ریدان کے معنی پھر اوڑنی کے آئیں گے تو یہ نام بھی زیادہ مناسب نہیں ہے اس طریقے سے ایک صاحبہ اسجد رحمانی اسوالیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت میرا نام اسجد رحمانی میرا لڑکا کے لیے اچھا سا نام بت رکھ دیجئے میں کشن گنج سے ہوں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اسجد آپ کا نام ہے ماشاءاللہ اچھا نام ہے اسجد کے اوپر آپ نام رکھنا چاہتے ہیں تو اسعد نام رکھ لیں اسعد اسعد اس کے معنی آتے ہیں نیک بخت اور اسعد نام کے صحابی بھی گزرے ہیں اس لئے یہ نام بہت اچھا ہے اسعد نام رکھ لیں ارحم نام رکھ لیں ارقم نام رکھ لیں تو یہ تمام کی تمام نام اچھے ہیں آپ اس طریقے سے میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں صحابہ کے نام میں نے ابھی دس پارٹ میں بنا رہا ہوں صحابہ کے ناموں کے اس کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ کو بہت اچھا اچھے نام مل جائیں گے اسی طریقے سے ایک آئی ڈی ہے یوزر اوپی شیصہ علیہ السلام علیکم مفتی صاحب نرمین نیم کا میننگ اور یہ نام بیبی کے لیے رکھنا کہ یہ ٹھیک ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نرمین دراصل اس کو اگر ہم نرم سے مالتے ہیں تو نرمین کے معنی آتے ہیں ملائم نرم تو یہ نرمین نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک آئی ڈی ہے موج اس سے سوال ہے السلام علیکم حمامہ نام کا کیا مطلب ہے ملیکم السلام ورحمت اللہ حمامہ اس کے معنی آتے ہیں کبودری اور حمامہ نام کی صحابیہ گزری ہے اس لئے حمامہ نام اچھا ہے یہ رکھ سکتے ہیں ایک صحابے تنویر شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم میرا سوال ہے کیا ابو بکر صدیق کا بچپن کا نام زید تھا پریز آنسرمی علیکم السلام ورحمت اللہ حضرت ابو بکر صدیق بچپن کا نام بچپن کا زید یہ ہم کو کافی تلاش کے بارے نہیں مل پایا ہے اس کا ہم کو علم نہیں ہے اس طریقے ایک صحابے عزب الدین انساری سوال ہے السلام علیکم میرخسار تبسم شازیہ اور شزمہ اور ساحرہ میری تینوں بچی کا نام ہے کیا یہ صحیح ہے میری تینوں بیٹی کے نام کیونکہ کوئی بول رہے ہیں کہ شازیہ تو اچھا ہے لیکن شزمہ اور ساحرہ نام اچھا نہیں ہے سمیرہ اور شیزہ رکھ دیجئے تو ان سب ناموں کا مطلب کیا ہے اور کون سا نام صحیح ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو نام اپنے رکھ رکھے اپنی بیٹی کے شزمہ شازیہ شازیہ اور ساحرہ اس میں شازیہ نام تو صحیح ہے شازیہ کے معنی آتے ہیں بلند ذا کے ساتھ اگر ہو اور باقی آپ نے پوچھا ہے شزمہ شزمہ یہ نام واقعی صحیح بتلا ہے شزمہ نام کہ ہم کو کافی دلاشت پر نہیں مل پایا ہے عام طور پر اس کو جو لوگ پر پڑھتے ہیں وہ شازمہ پڑھتے ہیں اور شازمہ کے معنی آتے ہیں بتاتے ہیں اس کو انوخہ چاند وہ کسی اعتباس سے پڑھتے ہیں شاد ایک تو لفظ آتا ہے شاد شاد کے معنی آتے ہیں شاد و نادیل عجیب انوخہ اور ماہ کے معنی آتے ہیں چاند تو شازمہ اس کو ملاغر کی لوگ باق شزمہ پڑھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں انوخہ چاند تو یہ کوئی لفظ نہیں یہ اصل شازمہ شازمہ لفظ ہے جس کے معنی انوخہ چاند بتلاتے ہیں تو یہ شزمہ نام کوئی مناسب نہیں ہے ساہیرہ نام اس کے معنی آتے ہیں جادو کرنے والی تو یہ نام بھی معنی کے دوار سے اچھا نہیں ہے باقی ابن نے پوچھا ہے سمیرہ نام اور شیزہ نام رکھ سکتے ہیں سمیرہ رکھ سکتے ہیں سمیرہ یہ صحابیہ کا بھی نام گزرا ہے اور سمیرہ کے معنی آتے ہیں رات میں قصہ گینے والی اور شیزہ شیزہ کے معنی آتے ہیں آبنوس کی لکلی اکھروٹ کا درخت تو شیزہ نام رکھ سکتے ہیں باقی ان سے بہتر ہیں شزمہ اور ساہیرہ سے اسی طریقے یہ سائبہ کا سوال ہے السلام علیکم حضرت میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ حنیز نام اپنے بیٹے کا رکھ سکتے ہیں یا نہیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ حنیز نام یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بسیار کے باوجود یہ نام ہم کو مل نہیں پایا ہے اس لئے یہ نام نہ رکھ جائے تو زیادہ بہتر ہے اس کے بلاے کوئی اچھے مانا والا ہم نام رکھ لیں اسی طریقے سے ایک سائبہ ہے راہینہ بیغم ان کا سوال ہے میرے بیٹے کا نام زرتاش رکھا تھا سب منع کر رہے ہیں اس لئے مفتی صاحب آپ ان میں سے کون سا نام اچھا ہوگا آپ یہ بتائیں شیریار فہام فیز فائز فائق شازیب تامیر حمر امیر کون سا صحیح ہوگا سترہ نومبر ہوئی ہے میں بہت کنفیوز ہوں پلیس ضرور ریپلے کریں شکریہ جو کہ اس کے فیوچر کے لئے اچھا ہو شکریہ دیکھیں اس میں جو آپ نے نام رکھا ہے زرتاش زرتاش نام میں کوئی خرابی نہیں ہے زرتاش کے معنی آتے ہیں مالدار امیر دولت مند تو یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے زرتاش نام اچھا ہے رکھ سکتے ہیں آپ نے رکھا ہوا ہے تو آپ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ نام رکھا رہنے دیجئے باقی یہ نام اگر رکھنا چاہتے ہیں تو ان میں کچھ نام اچھے ہیں جیسے فہام نام اچھا ہے فہام کے معنی آتے ہیں سمجھدار اور فیز اس کے معنی آتے ہیں عطیعہ تحفہ یہ صحابی کا بھی نام ہے فائز اس کے معنی آتے ہیں کامیاب فائق اس کے معنی آتے ہیں آلہ بلند شازیب کے معنی آتے ہیں زیب و زینت کا بادشاہ تامیر اس کے معنی آتے ہیں خجور والا اور عمیر یہ صحابی کا نام گزرا ہے عمیر کے معنی آتے ہیں چھوٹی عمر پیاری عمر تو یہ سارے نام صحیح ہے شہریار اس کے معنی آتے ہیں شہر کا بادشاہ تو یہ جتنے بھی نام ہیں صحیح ہے لیکن جو زرتاش نام ہیں وہ بھی صحیح ہے اس کو چینز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے صاحبہ ہیں سبانہ حسین رسول علیہ السلام علیکم مفتی صاحب ماہیدان نیم معنی کیا ہے پلیز بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ ماہیدان نیم ہم نے کافی تلاش کیا یہ ہم کو نہیں مل پایا وہ مل معلوم ہوتا ہے ایک صاحبہ ہیں ہینہ کوثر ان کا سوال ہے باسل نیم کے معنی کیا ہے باسل اس کے معنی ایک تو آتے ہیں شیر ایک معنی اس کے آتے ہیں بہادر مضبوط باسل نام رکھ سکتے ہیں یہ کوئی خرابی نہیں ہے اس سے طریقے میننگ بھی بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ یہ رہا آپ نے لکھا ہے یہ اصل صحیح تلفز کا ہوگا راہ راہ کے ساتھ اور بڑے حا کے ساتھ راہ راہ اس کے معنی آتے ہیں راہت سکون آرام تو راہا نام رکھ سکتے ہیں باقی راہا نام جو لکھا ہے یہ مناسب نہیں ہے طریقے سے ایک صاحبہ ہے رہینا بیغم ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب رہینا نام کا مطلب کیا ہے بتائیے علیکم السلام ورحمت اللہ رہینا اس کے معنی آتے ہیں رہن رکھی ہوئی چیز گری بھی رکھی ہوئی چیز تو یہ نام زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں ہے باقی رکھا ہوا ہے تو چند کرنے کی زہوت نہیں ہے ایک اے صاحبہ ہے سمرین تاج ان کا سوال ہے السلام علیکم حضرت جی کیا لڑکی کا نام ام مستہ رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ جی ام مستہ بلکل رکھ سکتے ہیں ام مستہ یہ ایک صحابیہ کا نام گزرا ہے یہ نام بہت بابرکت ہے یہ رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے عائشہ تواب ان کا سوال ہے السلام علیکم حضرت تسوہ کا میننگ کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ تسوہ اس کے معنی تو دراصل آتے ہیں برابری کے یہ کوئی جیدہ اچھا یا اچھے معنی والا نام نہیں ہے اس کے معنی کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں اسی طریقے سے ایک آئی ڈی ہے میان پرینس سوال ابنام کا مطلب کیا ہے پریج بتا دے شکریہ ابنام نئم ہم کو کافی تلاش کے بارے نہیں مل پایا ہے محمد معلوم ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے عرشی فاطمہ سوال تابش نام رکھنا کیسا ہے تابش نام رکھنا اچھا ہے تابش کے معنی آتے ہیں چمکدار روشن یہ نام اچھا ہے رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے آمنہ گزریا سوال قیس نام رکھنا چاہیے کہ نہیں قیس یہ مجنو کا نام تھا جو لیلہ کا عاشق تھا اس کو قیس کہتے تھے تو یہ نام رکھ تو سکتے لیکن مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے اپروین سوال السلام علیکم مفتی صاحب میں نے پہلے بھی آپ سے ان ناموں کا مطلب پوچھی تھی آپ نے بتایا نہیں میرے بیٹے کا نام رکھنا ہے ارزان ایرہ ازہاد کا مطلب بتائے شکریہ وَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ میرا نام آپ نے اس میں پوچھا ہے ارزان ارزان نام یہ زیادہ اچھا معنی اس کا نہیں ہے ارزان اس کے معنی آتے ہیں ارزان ارزا سے ہے ارزا کے معنی آتے ہیں سستہ تو ارزان نام یہ مناسب نہیں ہے جو مہنگے کے مقابلے میں سستہ ہوتا ہے اس کو ارزان کہتے ہیں ایرہ ایرہ کہتے ہیں کہ بن کے اندر جب شکار کے لیے نکلتے ہیں تو شکار کے پاؤں کی جو آہٹ ہوتی ہے پتوں پہ سے اس کو ایرہ کہتے ہیں یا اسی طریقے سے جو وہ سردار ہوتا ہے جب بادشاہ ہوتا ہے بادشاہ کو بچانے کے لیے جو بیچ میں جس کو آگے بھیجا جاتا ہے اس کو بھی ایرہ کہتے ہیں تو مناسب یہ اس کے معنی بھی زیادہ اچھے نہیں ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے ازہاد ازہاد کو اگر زہدن سے مانتے ہیں تو زہد کے معنی آتے ہیں تقوی پریزگاری تو پھر اس سے یہ نام آئے گا زاہد تو ازہاد سے زاہد نام رکھیں زاہد نام رکھ سکتے ہیں یہ تینوں نام زیادہ مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے حمدان خان ان کا سوال ہے زائشہ نیم کا مطلب بتا دیں پلیز زائشہ نیم ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بھی سیار کے باوجود یہ ہم کو نہیں مل پیا ہے یہ نام بھی مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے امیمہ اسحاق سوال ہے ملیکہ نیم کے میننگ بتا دیں اور کیا یہ صحابیہ کا نام ہے جی ملیکہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اور ملیکہ یہ ملیکہ تو ان کی تصغیر ہے اور ملیکہ کی معنی ہے چھوٹی ملیکہ پیاری ملیکہ تو ملیکہ نام یہ رکھ سکتے ہیں بہت بابرکت نام ہے یہ اچھا نام ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے محمد صادق ان کا سوال ہے تلیحہ نیم بیبی گر لکھا رکھ سکتے ہیں یہ تلیحہ نام آپ نے پوچھا ہے عام طور پر یہ لوگ یہ تلیحہ جو نام رکھتے ہیں تلیعہ جیسے سپیلنگ اس کی لکھتے ہیں تلیحہ انگلیش کے اندر اور اردو میں اس کو لکھتے ہیں تلیعہ تو یہ تلیعہ ہی سپیلنگ اس کی ہم لکھیں تو تلیعہ کے معنی آئیں گے ہر اول یعنی وہ دستہ جو دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لئے آگے بھیج جاتا ہے اس کو تلیعہ کہتے ہیں تو تلیعہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہیں عبد الحسیب ان کا سوال ہے تلیعہ اس نیم کا مطلب بتا دے پیز تلیعہ جو آپ نے تلیعہ کے ساتھ لکھا ہے تلیعہ اس کے معنی تو آتے ہیں آنے والی باقی یہ صحیح تلفز کا آپ لکھیں تلیعہ تو کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں اور تلیعہ کے معنی آتے ہیں قسمت خوش قسمت اور تلو ہونے والی روشن تلیعہ اچھا ہے تو کے ساتھ میں طریقہ صاحب محبوب ان کا سوال ہے السلام علیکم نازیہ نام ہوتا ہے نازیہ نام ہوتا ہے آپ نے یہ نام وائی کے ساتھ اور آئی کے ساتھ لکھا دونوں طرح سے لکھتے ہیں بہت سے لوگ کوئی وائی کے بعد اے بناتے ہیں کوئی آئی کے بعد اے لکھتے ہیں دونوں طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں دونوں نام دونوں طرح سے ہوتی ہے اس طریقے سے ایک صاحب زاکر خان سوال ہے زہر نام کے کیا معنی ہیں زہر لکھے آپ نے زہر ایک تو بولتے ہیں دو پہر کے وقت اور ایک زہر کی نماز کوئی بولتے ہیں تو یہ نام مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک آئی ڈی ہے یوزر ڈی ایل اس سے سوال سلام علیکم نیدہ ناز نام کے معنی کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ نیدہ کس کے معنی آتے ہیں پکارنا پکار اور ناز اس کے معنی آتے ہیں انداز نخرا ناز دکھانا تو یہ نام نکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے مہنور انس اسوال السلام علیکم استاد جی میری بیٹی کا نام ارہا قنوت ہے اور اس کے معنی اتمنان اور پرسکون بتائے ہیں مفتی صاحب نے کیا ایسا ہی ہے علیکم السلام ورحمت اللہ ارہا چھوٹے ہا کے ساتھ ارہا قنوت اس کے معنی اتمنان اور سکون کے ہم کو کہیں نہیں مل پائے ہیں باقی قنوت کے معنی آتے ہیں اطاعت گزار اطاعت کرنا ہوتا ہے قانیتہ کے معنی اطاعت کرنے والی فرما بردار کرنے والی تو یہ ارہا قنوت کے بجائے قانیتہ آپ نام رکھ لیں اسی طریقے سے ایک صاحب ہیں ان کا سوال ہے زبیرہ نام کا مطلب کیا ہے سر اور قرآن سے ریلیٹڈ ہے کہ نہیں وہ بھی بتائیں پلیز زبیرہ تو نام نہیں ہوتا زبیر نام ہوتا ہے جو صاحبی کا نام ہے اس کو ہم حلق آکر زبیرہ بنا دے تو یہ مناسب نہیں ہے یہ قرآن سے ریلیٹڈ نام نہیں ہے یہ نام نہیں رکھ جائے تو زیادہ بہتر ہے اس طریقے سے ایک صاحب ہے محمد صغیر سوال ہے اسما نیم کیسا ہے مفتی صاحب اور اس کا مطلب کیا ہے اسما نیم اچھا ہے اسما اس کے معنی ایک تو آتے ہیں بلند ایک معنی آتے ہیں بہت سے نام اور اسما یہ صحابیہ گزری ہے اس لئے اسما نام بہتر رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے مختار احمد ان کا سوال ہے رانو کا مطلب بتا دیجئے مسلم میں گھر لکا ہے میرے گھر رانو اس کے معنی آتے ہیں راگنی کی ایک قسم جو راگ ہوتے ہیں راگنی کی ایک قسم یہ رانو ہے تو یہ مناسب نہیں ہے یہ نام زیادہ اچھا نہیں ہے اس طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب شفا عالم نام کیسا ہے بچی کے لئے علیکم السلام ورحمت اللہ شفا عالم نام رکھ سکتے ہیں بلکل شفا ایک صحابیہ کا نام گزرا ہے اس لئے شفا نام رکھنا بہت بہتر ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال اسلام علیکم نتاشا نام کا مطلب بتا دے کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں ورحمت اللہ نتاشا اس کے معنی آتے ہیں کھیچنا تو یہ نتاشا نام زیادہ مناسب نہیں ہے اس لئے یہ نام زیادہ اچھا نہیں ہے اس کے بناہ صحابہ عزد رحمانی سوال مفتی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ عیاس عبان انس ان کے معنی کیا ہے یہ نام رکھنا کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ عیاس عبان دراصل میں عیاس اس کے معنی تو آتے ہیں نا امید کرنا نا امیدی باقی عیاس کیونکہ صحابی کا نام گزرا ہے اس لئے اس میں معنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے عبان اس کے معنی آتے ہیں واضح ظاہر عبان نام بھی صحابی کا ہے اس لئے عبان نام بہت بہتر ہے انس یہ صحابی کا نام ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں دس سال جو رہے ہیں تو انس نام بہت بہتر ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں یہ تمام کے تمام نام اس میں اچھے ہیں تینوں کے تینوں صحابی کے نام ہیں تو یہ آپ کے کمنٹس کے جواب ہے جو میں نے آپ کی کمنٹس محفوظ کی تھی باقی جن لوگوں کے جواب نہیں دیے گئے ہیں وہ دوبارہ کمنٹس کر لیں انشاءاللہ ان کا دوبارہ سے جواب دی دے جائے گا فقط واللہ حوالم